بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوینٹس اسلام علیکم hope you are all fine آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں difference between research proposal and research paper جہاں تک research proposal کی بات ہے تو جہاں تک word proposal کی بات ہے تو proposal کا مطلب ہوتا ہے to put some plan آپ کوئی بھی plan پیش کرتے ہیں کہ میں نے جی جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں نے لاہور جانا ہے تو میں اس کا کیا proposal کیا ہوگا plan کیا ہوگا کہ میں یہاں سے آٹو رکشہ میں بیٹھوں گا تو میں ڈائیو کے اڈے پہ جاؤں گا ڈائیو کے اڈے سے پھر میں جو ہے وہاں پہ ڈائیو میں بیٹھوں گا تو میں لاہور پہنچوں گا وہاں ڈائیو کے اڈے پہ اتر کے پھر میں جہاں اگلا جانا ہے تو یہ وہاں اس کا لیے میں آٹو لوں گا تو یہ ایک plan ہے basically کہ میں اس راستے سے ہوتا ہوا جو ہے وہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا لاہور this is a plan same research proposal کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک research question ہے اس کو آپ نے judge کرنا ہے اس کو آپ نے investigate کرنا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے کون کون سے step جو ہے وہ لے کر میں نے add the end جو ہے وہ final conclusion تک پہنچنا ہے تو this is card basically proposal میں نے آپ کا proposal کا جو ہے وہ لغوی معنی بتا دیا ہے کہ proposal ہوتا کیا ہے ایک plan ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا کہ اس کے اندر کون کون سے systematic steps ہوں گے systematic means کہ آپ پہلے کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے میں آپ کو یہاں پر ایک research proposal بھی دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں پہلے ہم اس کو تھوڑا سا بسکس کر لیتے ہیں اچھا جی research proposal کیا ہوتا ہے research proposal describe that what the researcher intends to do and why he intends to do یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ research proposal basically اس چیز کو describe کرتا ہے اس plan کو describe کرتا ہے کہ researcher جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیوں کرنا چاہ رہا ہے جبکہ جو research paper ہوتا ہے research paper describes that what the researcher has done یعنی researcher نے کیا کیا ہے کیا کر لیا ہے چھیک ہے proposal کی جہاں تک بات ہی تو وہ یہ تھا کہ research plan کر رہا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیوں کرنا چاہ رہا ہے جبکہ جب research paper کی بات آگئی تو research paper کا مطلب ہے کہ وہ جو کرنا چاہ رہا تھا proposal میں اس نے بتایا تھا اب اس نے وہ کر دیا ہے تو جب کر لیا ہے کام complete کر لیا ہے تو this is called research paper اس کے بعد جو اس کا وہ written format میں لے کے آئے گا تو وہ research paper ہوگا why he or she has done it and what the result he or she achieved یعنی اس نے کیا کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ کیوں اس نے کیا ہے اور اس کے results کیا ہے this is called research paper یعنی ایک کام جو کرنا ہے اس کا plan ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے وہ proposal ہے اور جب وہ کام complete کر لیا جائے اس کے بعد اس کو بیان کیا جائے report کی شکل میں تو وہ research paper کہلاتا ہے اچھا جی research proposal کا جو second difference ہے it is over plan it is overall plan you are going to follow وہی چیز جو آپ کا ایک جو plan ہے جو آپ نے بنایا ہے جس کو آپ follow کرنے جا رہے ہیں اب یہ آپ نے follow کیا نہیں ہے لیکن آپ نے ایک plan بنایا ہے کہ میں نے اس کو ایسے follow کرنا ہے یہ کیا ہے جی research paper کیا ہوتا ہے final outcome یعنی وہ جو plan آپ نے بنایا تھا اب اس کا جو final outcome آ گیا جو آپ نے implement کر دیا ہے چیز کر لی ہے ہر چیز اس کا result نکلایا ہے تو اس کا جو final outcome ہوگا that is called research paper اس کے بعد آ جائے گا future tense اب research proposal جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد یاد رکھی ہے future tense میں ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں research paper کی تو وہ past tense میں ہوگا وہ future tense میں نہیں ہوگا یعنی جس طرح میں کہوں گا کہ i will i will select a sample of 40 students i will یعنی میں نے میں کروں گا جب ہم جب کہ ہم جب paper میں لکھیں گے تو میں کہوں گا کہ i selected a sample of 40 students کہ میں نے 40 students کا sample select کیا proposal میں کیا ہوگا کہ میں کروں گا اب جس طرح spss کا ہے کہ i will use spss version 20 i will use because this is a proposal ابھی میں نے use نہیں کیا لیکن جب ہم research paper کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے میں use کر لیا ہے research کے results نکال لیا ہے تو میں بنا کہوں گا کہ i used i used spss volume 20 in this research اچھا جی اس کے بعد ہے at the beginning of the project یعنی کہ جب آپ project شروع کرنا ہوتا ہے آپ نے اس سے پہلے آپ ایک proposal بناتے ہیں جس طرح ایک مکان ہوتا ہے جب مکان آپ نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے آپ ایک نقشہ بناتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ دیوار بناوں گا یہ 9 انچ کی دیوار ہوگی یہ 4 انچ کی دیوار ہوگی میرے ورڈ بگ اور کریں میں کہہ رہا ہوں ہوگی یعنی کہ future tense جو میں نے بھی بات کی تھی ہوگی ٹھیک ہے نقشہ میں آپ سارا بتاتے ہیں کہ overall plan بناتے ہیں کہ یہاں پر basement ہوگی یہاں پر اوپر ایک کمرہ ہوگا یہاں washroom ہوگا یہاں kitchen ہوگا یہاں corridor ہوگا یہاں garden ہوگا یہاں lawn ہوگا یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا تو this is at the beginning of the project جبکہ research paper کیا ہوتا ہے after the completion of project ایک پورا جو مکان آپ نے research paper جو آپ نے کر لیا ہے جب آپ نے صرف نقشہ بنوایا تھا کہ میں یہ کروں گا یہ مکان بناوں گا ایسے that was the proposal اچھا کہ research proposal جو ہوتا ہے وہ short ہوتا ہے definitely آپ نے اس میں basic چیزیں بتاتے ہیں اپنا aim بتاتے ہیں اپنی methodology بتاتے ہیں کہ میں یہ 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 کروں گا اس میں discussion کا chapter بھی نہیں ہوتا اس میں results کا chapter بھی نہیں ہوتا ایک short ہوتا ہے research proposal جس میں plan ہوتا ہے جبکہ research paper جو ہوتا ہے وہ comparatively long کیوں کیوں کہ اس میں پھر آپ آپ ڈیٹیل میں چیزیں بتاتے ہیں آپ نے جو کر لیا ہے introduction ڈیٹیل میں بتاتے ہیں literature review ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آپ method کا chapter ڈیٹیل میں بتاتے ہیں اور اس سے جو سب سے بڑھ کر جو ہے اس میں آپ results کا chapter include کر دیتے ہیں اس میں آپ discussion کا chapter include کر دیتے ہیں اس میں آپ limitations کا chapter include کر دیتے ہیں اس میں آپ suggestion future جو suggestions ہوتا ہے ان کا chapter include کر دیتے ہیں اچھا جی research proposal deal with problem a topic to be investigated research problem جو پروزل ہوتا ہے وہ بیسیکلی ریسرچ پروبلم یا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو آپ انیسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں ہوتے ہیں آپ اس میں وہ زیادہ آپ کا فوکس اس پہ ہوتا ہے جبکہ ریسرچ پیپر جو ہوتا ہے ریسرٹس آف کمپلیٹیڈ ریسرچ ورک یعنی کہ اس کے ریسرچ پیپر جو ہے وہ بیسیکلی وہ آپ کے جو ریسرچ کے ریسرٹس ہیں وہ اس کے اردگرد بھومتا ہے اس میں آپ موسٹلی جو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ریسرچ کے ریسرٹس کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد آ گیا جی لاسٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے ڈیفرنس یہاں پہ کہ چیپٹرز آف انٹرڈکشن لٹریچر ریویو اینڈ ریسرچ میتھرڈالوجی انکلوڈیڈ وہی بات جو ریسرچ پیپر جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ شارٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ میرا ریسرچ کوہشن یہ میرا ھائپاوسیز ہے اور میں نے یہ کرنا ہے جبہ پہر جو ہوتا ہے اس میں کون سے چیکپٹر ہوتا ہے انٹرڈکشن، لٹریچر ریویو، ریسرچ میتھ کرنا ہے results, interpretation and analysis, conclusion and recommendation وغیرہ وغیرہ یعنی اس میں 3-4 chapter زیادہ include ہوتے ہیں جس میں آپ کے results آ جاتے ہیں interpretation آ جاتی ہے discussion آ جاتی ہے limitations آ جاتی ہیں future suggestions آ جاتی ہیں جبکہ جو research proposal हوتا ہے اس میں just a plan ہوتا ہے اس میں کونکار سا chapter include ہوتے ہیں introduction کا, literature review کا اور methodology کا اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پہنچوان چھٹا چپٹر جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوتا جبکہ میں نے آپ مجھ سے بتایا کہ ریسرچ پیپر میں آگے ریزرٹس بھی ہوتے ہیں انٹرپیٹیشن بھی ہوتی ہے ڈسکرشن، انالیسیز، کنکلوڈن، لیمیٹیشنز، فیوچر سجیشنز وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں تو اس میں ایکسٹرا انکلوڈڈ ہوتی ہیں تو یہ بیسک ڈیفرنس تھے ریسرچ پرپوزل اور ریسرچ پیپر میں ہوپفلی آپ کو آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی نئے ٹاپک کے ساتھ اگین حضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ، اللہ حافظ